اسلام علیکم سیب سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ڈزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائیز میں آئی جی پنجاب کا عوامی مسائل کے بلا تاخیر اور با آسانی حل یقینی بنانے کے لیے احسن اقدام ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو زلعی اور تحصیل لیول پر کھلی کے چہریوں کے انعقاد کا حکم دے دیا سی سی پیو لاہور سمیت تمام آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ بھیجوا دیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ کھلی کے چہریوں کے انعقاد سے کب زلعی پولیس مقامی میڈیا اور کیبل نیٹ ورک کے ذریعے بھرپور اگاہی مہم چلائی جائے پس ماندہ اور دور دراز علاقوں میں کھلی کے چہریوں کے بروقت اور بلا تعطل انعقاد پر بطور خاص توجہ برکوز رکھی جائے کھلی کے چہریوں میں پیش ہونے والے تمام لوگوں کے کوائف اور ان کی درخواستوں کا مکمل ریکارڈ بقائدگی سے محفوظ کیا جائے کھلی کے چہریوں میں ہونے والے فیصلوں اور اعلانات پر منعن عمل درامت افسران ذاتی نگرانی میں یقینی بنائیں ڈی پیوز مہانہ کے چہری کے انعقاد سے کبھل فالو اپ میٹنگ میں پچھلی کے چہری کے پروگرس ریپورٹ کا جائزہ ضرور لیں زمبابوے کرکٹ بورٹ کے پانچ رکنی سیکرورٹی وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ ایم ڈی راو صدر علی خان اور سی او او محمد کامران خان نے سیکرورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی زمبابوے سیکرورٹی وفت سیکرورٹی انتظامات سے متاثر اتمنان کا اظہار زمبابوے سیکرورٹی وفت کو ائرپورٹ اور سٹیڈیم روٹس، ہوتیلز، پارکنگ اور پولیس فورس بارے بریفنگ دی گئی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے متعلق بتایا گیا سیکرورٹی وفت کو سری لنکن اور بنگلہ دیشی ٹیمز کے سیکرورٹی انتظامات پر بی بریفنگ دی گئی دورے کے اختتام پر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی جانب سے شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے ایس پی انڈیسٹیگیشن سیول لائنز اسدو رحمان کی سربراہی میں گجرپورا پولیس کی کار روائی چوری کی وارداتوں میں ملوث چور گینک کے دو ملزمان آمیر اور علی اصغر گرفتار ملزمان سے تقریباً دو لاکھ روپے نقدی موبائل فانز اور ناجائے اسلحہ برامت مقدمہ درج مجاہد سکوائڈ ناکا ٹھوکر نیاز بیک اور نیو راوی پول سٹی ڈیویجن سے دو اشتہاری ملزمان گرفتار ملزمان پر فروڈ رقم خودبرد اور جالی چیک کے مقدمہ درج ہیں ملزمان آدل اور قاسم کو تھانا چوہنگ اور شہدرہ کے حوالے کر دیا ایس بی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ اناثر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ڈولفن سکوائڈ کی کروس روٹ موٹر سائیکل ٹریبلنگ کلپ کے زیرے احتمام ریلی سو سے زائد بائیکرز کی شرکت ڈولفن سکوائڈ کا ریلی میں شرکت کا مقصد شہرہوں پر حادثات کی روک تھام کے لیے گاہی دینا ہے شہریوں کو روڈ سیفٹی اور رائیڈنگ کے حوالے سے شعور فراہم کرنا ہے ایس بی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہم محذب قوم کہلا سکتے ہیں ریلی کذافی اسٹیڈیم سے شروع ہو کر جیل روڈ شادمان وابڈا ہاؤس سے لاہور پریس کلپ پر اقتتام پذیر ہوئی سی سی پیو اور ڈی آجی اپریشنز کی ہدایت پر ڈولفن سکوائڈ کا موبائل فانس کی تقسیم ایس بی ڈولفن کی زیرے صدارت سیکٹر انچارڈز میں نیو انڈرائیڈ موبائل فانس تقسیم کیا گئے ڈی ایس بی میر کاشیف خلیل اور ڈی ایس بی شاہد رشید نے اپنی اپنی ڈیویزنز میں سیٹ تقسیم کیے ایس بی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ سیف سٹیز آتھورٹی، آپس روم اور کرائم یونٹ سے بہتر کمیونکیشن ہو سکے گی نیو انڈرائیڈ فانس میں جدید سوفوئر اور ای اپلیکیشنز انسٹال کی گئی ہیں غیرت کے نام پر بہن کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے والا ملزم دوست سمیت گرفتار عمر نے اپنے دوست فیصل کے ہمراہ اپنی بہن شمع پر جان لیوہ حملہ کیا تھا بہن کو چھڑوانے کی کوشش میں دوسری بہن عطیہ بھی معمولی زخمی ایمرجنسی ون فائیو کی کال پر پولیس نے فوری جائے وکوے پر پہنچ کر ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ایس ایچو کہانہ انسپیکٹر رانہ ارحم کے مطابق پولیس نے زخمی خواتین کے بھائی کی مدیت میں ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کروا لیا ہے کہانہ انسپیکٹر رانہ ارحم ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد نے بروقت رسپاؤنڈ اور ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایچو کہانہ اور ٹیم کو شاباز دی شادی سے انکار پر تیز دھار آلے سے کزن اشرت بی بی کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیر قیادت کہانہ پولیس کی فوری کر روائی ایس ڈی پیو کہانہ سرکل ای ایس پی اکرام اللہ کی زیر نگرانی ایس ایچو کہانہ رانہ ارحم نے چوبیس گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کیا پولیس نے زخمی لڑکی کے والد کی مدیت میں ملزم علی کے خلاف اقدام قتل سمیت اقواہ اور چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ڈی ای جی اپریشنز اشواق خان کی ملزم کی ریکارڈ وقت میں گرفتاری پر ایس پی موڈل ٹاؤن، ایس ایچو کہانہ اور ٹیم کو شابہ یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی